اتباہ سنت کی جتنی اہمیت عبادات میں ہے اس سے زیادہ اہمیت عادات میں ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ اہمیت اتباہ سنت کی دعوت ادلاللہ میں ہے ہاری بات توجہ چاہتی ہے بہت لیکن اگر کسی بات کے مقاسد کی طرف نہیں جائیں گے تو اس کل پیلوڑ جائیں گے کیونکہ نبی کی دو زندگی ہیں ایک ان کی زندگی عبادت کی اور خلوت کی اور اللہ کی ذات کے ساتھ امور کی ہے ایک زندگی ان کی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے اور تیسری چیز وہ ان کی بیعتت کا مقصد ہے تو میں نے ایک بات اب کی ہے کہ جتنا کمال اتباہ سنت کی عبادات میں ہو اس سے زیادہ احتمال سنن عادات کا ہو کیوں اس لیے کہ مسلمان کے تعارف کے لیے صرف عبادات کی لائن کے احتام کا پورا ہونا نہیں ہے بلکہ اسلام اور مسلمان کے تعارف کے لیے مسلمان کی عادات کا سنت کے مطابق ہونا لگتی ہے تیسری بات میں نے یاد کی ہے یہ تیسرا اتباہ سنت دعوت الاللہ میں امام علیہ السلام علیہ السلام کے ملکوزات میں یہ بات بہت تعقید سے ہے کہ کام کرنے والوں کو رواب سے بچنا ہے کام کرنے والوں کو رواب سے بچنا ہے اگر آپ متقدمین کے اقوال پر غور کریں تو بعض متقدمین کے اقوال یہاں لگ ملتے ہیں کہ جو چیز تمہیں صحابہ اکرام کے بعد والوں سے ملے اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑ اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑ غالب میں عامر شعبی کا قول ہے وہ مجھے اچھتا ہے آدمی آرہا ہے غالب میں قول ہے عامر شعبی کا قول ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ علم تو صحابہ پر ختم ہو گیا ہے بعد والوں کی اپنی رائے اپنی ان کے تجربات ہیں اور علم ختم ہو گیا ہے صحابہ پر بعد والوں کوئی بات اگر صحابہ اکرام کی رائے اور ان کے عمل کے مطابق ہوئے تو قابل و قبول ہے اور اگر اس کا مطابق نہیں ہے تو زمانہ چاہے اس کا کتنا بھی تقاضہ کرتا ہو اس سے بچنا چاہیے مولیات ہے ملفزات میں اس کی بہت تعقیب ملتی ہے کہ ریواز سے بچو ریواز سے بچو ریواز سے بچو یہاں تک اس کے لیانات میں مضافر اس میں ملفزات میں ہے کہ میرے نزدیک اس کام میں قلن کی ہے سیت تجمعون کی ہے جو کسی بیمار کے لیے اور کوئی مفقود المہا ہو تو اس کے لیے ہے پانی نہیں ہے تو کیا جو بیمار ہو یا پانی نہیں جاتا کہ وہ ایسی وقتی چیز ہے کہ اس سے آپ ایک عمل کر سکتے ہیں دوسرا عمل کس طرح مجھ سے آپ نہیں کر سکتے ہیں متبادل کا استعمال کتنا سنگ ہے کتنا سنگ ہے کہ پانی نظر آتے ہی پانی حاصل ہوتے ہی آپ کا دینے باطل ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ میرے نزدیک اس کام میں تحریر کی اور قلن کی حیثیت دیا ہے حضور احمد علیہ وسلم کی جو تحریریں ثابت ہیں وہ تحریریں بھی جماعت لے کر گئی ہے جس کا تقاضی صرف بادشاہ سے پیغام پہنچانا جس کا تقاضی اور نعام لوگوں کے لیے تحریر کا ہی ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے خوب کہ کام کرنے والے بڑے شوق سے اور کام کرنے والے بڑی دلیری سے اور بڑی جرعت سے رواجی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور رواج میں بھی منکر کی لائن کی چیزیں یہاں رواج کا منطل یہ بھی نہیں کہ جائز چیزیں کیونکہ جائز چیزیں بہت سی مروضہ ہوں گی خلاف سنت ہوں گی ہمیں تو خلاف سنت میں جائز چیزیں بھی بچنا ہے کوشید اس نہیں جو چیز جائز ہے مگر خلاف سنت ہوں گی ہمیں تو چیزیں بچنا چاہیے چاہے جائے کہ لوگ آلہ کے منکر کو وہ دین کی اشاعت کے ل pie تو ہم نے بادرت کی ہے کہ کام امانت ہے کام امانت ہے اور اس کے امانت کے تقاضی یہ ہے اس کے امانت کے تقاضی یہ ہے کہ اس کو ہر قدم پر ہر زمانے میں ہر ملک میں اس کو اصل سے لیا جائے اور اصل سے لے کر ہی دیا جائے میری تیری باتوں کا یہ کام نہیں ہے میری تیری باتوں کا یہ کام نہیں ہے اور اس کام کے طریقہ ایکار کا انسانی تجربات سے کوئی قطعن تعلق نہیں ہے ہماری یہ بات تب یاد رہا ہے اس کے طریقہ ایکار کا تجربات سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا تو ایسا دل خوش ہوتا ہے جب کوئی عالم کسی عمل ایسی طریقہ دعوت کے کسی عمل کی تخریج کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ دین کا مددگار اور کوئی نہیں ہے سارے محفظ کرنے والے سارے جان جھوکنے والے سب پیچھے ہیں اس سے بڑا دین مددگار کوئی نہیں ہے جو طریقہ دعوت کے ایک امور کی تخریج کریں کہ یہ بات کہاں سے ہے یہ بات کہاں سے ہے میں اللہ کی قسم کا اگر کہتا ہوں کہ علماء ہوں یا عوام عالم بھر میں کام پر اعتماد بڑھے گا ہی جب جب آپ اس کام کے کرنے میں سیرت کا ایتظام کریں اگر سیرت کا ایتظام نہیں ہے تو پھر آپ کے اپنے سجربات پر حضرت عمر کا قول ہے کہ جو سجربات پر رائے پر چلیں گے وہ سنتوں کے دشمن ہو جائیں گے سنتوں کے دشمن ہو جائیں گے تو ایک بات تو یہ ہے کہ کام کو اصل سے لینا ہے اور اس کے لیے یہ لازم ہے کہ کام کرنے والوں کا مستقل مطالعہ اور کام کرنے والوں کا مستقل استفادہ معالی اعتاق کے ملکوزات سے معالی اعتاق کے بیانات سے اور حیات و صحابہ سے کہ ہمارے کام کرنے والوں میں مخلصی وہ لوگ تھے جو صرف یہ دیکھتے تھے کہ یہ دونوں باپ بیٹے کیا کہہ رہے ہیں معالی اعتاق نے اور بعد مرتبہ تو یہاں تک ہوتا تھا کہ ساتھی کوئی چیز سوچ کر مرسب کر کے اور سب کے سب متفق ہو کر آتے تھے ان کے پاس کہ یہ سوچا ہے یہ سوچا ہے یہ سوچا ہے یہ سوچا ہے اور معالی اعتاق نے ایک بات میں سب ساپ کر دیا کر دیا فرماتے دے کہ میں جتنا دعام کو سنجھا ہوں میں تم اس کا سوائیت سے سنجھا نہیں سکا تو میں نے اعت کیا کہ جہاں کوئی چیز حیرت سے حفیت سے نظر آتی تھی اسے اپنے کام سے نکال کر باہر کر جاتا تھا چاہے زمانے کا یہ سب ہی تک آتا ہے کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ صاحبات ہیں عزیب بات ہی میں اس سے کہنا جاتا ہے یہ فرمایدہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر میں عظیمت سے ہرچتر رخصت پر آ گیا تو تم کیا کرو گے تم کیا کرو گے اگر میں ہرچتر رخصت پر میں آ گیا تم کیا کرو گے تو صاحبات ہیں کام آپ کو سیدھا کر دیں گے یہ نہیں کہ ہم آپ کی رخصت سے خوش ہوں گے کام کو آسان کر رہے ہیں رخصت دے رہے ہیں اگر آپ رخصت پر آئیں گے کام آپ کو سیدھا کر دیں گے اور اس بات سے اگر میں اتنی خوشی ہوئی تھی یہاں تو عملہ وہ نہیں ہوتا جو رخصت کی رائے دے عملہ وہ ہوتا ہے جو امیر کو رخصت سے بجانے کی عظیمت پیشتا ہے میرے بات سنگے رہے ہیں وہ عملہ ہوتا ہے تو ایسی مثالیں بہت ایسی رہے ہیں کہ جہاں یہ محسوس کیا رہے ہیں کہ ہماری رعایت میں رخصت سے کام لے رہے ہیں وہاں لکھا نہیں ہوئی ہیں آپ کو اپنے بات پر رہی ہے ہم کوشش کریں تو میرا عزیز دوستوں بات یہ ہے کہ کام پھیل گیا ہے بہت اور وہ چیز جو اللہ کیا مقبول ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے اور جو چیز اللہ کیا مقبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی طلب لوگوں کے دلوں میں اب خود اپنے عمر سے پیدا فرماتے ہیں جب لوگوں اس کی طلب پیدا ہو جائے تو پھر عملے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو اپنی چیز صحیح چیز پہنچا ہی جائے کہ ان کو طلب کر رہے ہیں تو صحیح چیز دو اس لئے کہ طالب کو دھوکہ دینا یہ غیر طالب کو دھوکہ دینے سے کہیں زیادہ بڑا جرم ہے اس طالب ہو کر آیا ہے کادمی اور آپ اس کو صحیح چیز نہ دیں یہ غیر طالب اس کو استغنا ہے لیکن اس طالب ہو کر آئے آپ اس کو صحیح چیز دیں کہ جہاں کو یہ صحیح چیز دیں میں مدینہ منورہ میں روٹی لینے کے لئے گیا بلدان تو میں صحیح چیز کی حمال ہوں میں نے ایک روٹی اٹھائی تو اس نے دکاندار نہیں ہے کہا کہ نہیں نہیں ہے یہ مطلب یہ کلکی باقی ہے یہ آد کی تعلیہ ہے یہ روٹی کلکی حالانکہ دکاندار ہے اس کو تو بھی باتی بیجنی ہے نا تو مجھے اس کی بات اچھی لگی میں نے کہا دیکھو میں روٹی کی طلب میں آیا تو کسی نے باتی روٹی بروک کر مجھے کوئی جان پہچان نہیں ہے کچھ نہیں دکان پر ایک دکان دار کہ نہیں ہاں حاجی ہے کیا بات ہے کہ لے گا نہیں یہ باتی ہے یہ تازی دیلو یہ تازی دیلو یہ آد کی روٹی ہے یہ لگو تو کلکی باقی ہو چھوڑ دو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آدمی اگر تازید ہو کر آئے تو اس کو صحیح چیز ملنی چاہیے تو میرا جیسے دوستو جب کام ملکوں میں پھیل جائے تو پھر ملکوں سے کام کے تقاضے ہیں اور کام کے تقاضے ضائع جب ہوتے ہیں دو نقصان ہوتے ہیں دو نقصان ایک کام کے تقاضے ضائع ہوتے ہیں دوستو نقصان ہوتا ہے کہ جو تقاضے پورے بھی ہوتے ہیں وہ کامل ضرور پر پورے نہیں ہوتے ہیں اس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں ایک جماعتہ یہ کہکے گئی ایک جماعتہ یہ کرکے گئی ایک جماعتہ یہ کہشے گئی اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آج کے اہاں پہ اتنے اتنے تو ہو جاتا ہے کام بڑھ گیا ہے نہیں اس کا حلاج ہونے چاہیے میں آپ سے یقین سے حد کر سکتا ہوں کہ کسی ادارے کا یا کسی کمپنی کا یا کسی تنظیم کا اس وقت تد نہ اس کی حفاظت سے نہ ترقی ہے جب تد اس کا پورا عملہ تمام امور سے باقبر نہ ہو امور سے پوری طرح باقبر نہ ہو اور میں یہ بات محسوس کرتا ہوں اچھی طرح کہ بہت سے پورانے کام کے بہت عمومی چیزوں سے بھی نہ واپلے جبکہ ان بڑوں کا معمول یہ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی چیز اللہ ان کی دن میں ڈالتا ہے تو یہ ہے تانا پوچھے لے عزیز الشیخ کے بات کہ یہ سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں اور پھر اس کو اور پھر کرنے کے لیے آ کر اپنے عملے کو خبر کر دے تھے اور اس کو چہریر میں لکھ کر دستخط کر کر رہے ہیں کہ آن یہ تو ہوا ہے ہاں یہ نہیں کہا چیزیں ہوئیں پھر وہ بھول رہے تک کسی نیاز نہیں جلائی میں نے ایسے حوادثات یہاں دیکھے ایسے حوادثات یہاں میں نے دیکھے کہ بہت اہم اہم کام کو یہ کہہ کر کال لیا گیا کہ یہ تو بہت دن تو ہوئی رہا تھا یہ تو ختم ہو گیا تھا بعض مطبعات بھی اس غفلت سے اچھی سے اچھی پونجی اپنی ضائع کر دیتا ہے مجھے جو اصل وعدت کرنی ہو گیا ہے کہ کام کے جتنے بھی اجزاء اور پھر پہکار کے جتنے بھی اموریں ان تمام امور سے ہمارا پورا عملہ اچھی طرح سے واقف ہونا چاہیے کیونکہ بیان کام کی بیان تقریب ہے نہیں کہ اسے بولنا آگے اس سے بات کر رہا ہے اسے تقریب کرنے آگے اسے تقریب کر رہا ہے یہ کوئی بات نہیں کام کے امور سے پورا عملہ واقف ہونا چاہیے آپ نے اسے کے لئے کہتے ہیں میں فلانے جو ہدایت دیرنے کے لئے مجھے کو روانگی کرنے میں نے کہا کتنا اہم کام ہے اور جو ملا اسے کے لئے جو آئے کر لوں حالانکہ سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو مسجد نوری کی تعمیر میں مسالہ بناتے ہوئے دیکھا بسمائے کے نہیں یہ کام کمارے کرنے کے نہیں ہے وہ فلا صحابی وہ مسالہ اچھا بناتا ہے اس کو بلاو وہ اچھی طرح ملائے گا اور مسالہ اچھا بناتا ہے آپ اس سے اپنے عملے میں اس سے بھی واقع ہیں کہ کون مسالہ اچھا بناتا ہے اور آپ جسے دیرے کوئی بھی کام کے لئے یہ میں بہت اہم بات ہے کیونکہ میں شروع میں کر دیا تھا میں نے کہ تب سے زیادہ سنت کا اکتبہ دعوت میں جائیے کیونکہ یہ سببہ ہدایت اگر سببہ ہدایت رواجی ہو گیا تو پھر کونسے شروعہ سنت پر رہے گا پھر کیا بھی جائے گا یعنی کتی بطرہ کام ہونے چاہیے انت کے مطابق ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ عاملہ تقاضیوں پر مدیوں مربرا سے بھارے بھیجا جائے گا اور جب ان کے غیبت کے اور ان کے سفر کے دوران پینہ یا عمر آتا تھا پینہ یا حکم آتا تھا تو آنے والوں کو بتایا جاتا تھا کہ تمہارے بات یہاں یہ ہوا ہے اس کا احتمام ہوتا تھا اس کا احتمام ہوتا تھا کہ بھئے آپ چلے گئے یہاں یہ ہوتا ہے ایک صاحب آئے اور انہوں نے نماز کی نید باندھی سفر سے واپس آئے نماز پڑھ رہے تھے کسی کو چھینک آئی انہوں نے زور سے کہا یرحمت اللہ کہنے لگے میرے تو خلط ہی نہیں کی تھی مگر لوگ مہی طرح اشارے کرنے لگے لوگ مجھے گھرنے لگے کہ بڑا جاہل ہے بڑا بے وقوق ہے یہ پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کر دیا کہ آپ کے جانے کے بعد نماز میں بولنا منع ہو گیا ہے ایک مثال دے رہا اس لئے میں یہ اتر اتنیان نہیں ہے کہ آپ کے کام کا طریقہ اکار کعبی میں لکھ کر لکھ کر جو ہے رکھ دیا جائے اور یہاں کوئی دستور بنا کر رکھ دیا جائے اور عملے کو دستور کی خبر نہ ہو یہ نہیں ہونے سے کام کے سارے ازمور سے تم تو مردوں کے بات کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں تمہاری عورتوں کو یہ واقعی سونے چاہیے اور یہی بات سب یاد رکھیں کہ ہمارا سارا طریقہ اکار مسنون ہے منسوس ہے اور وہی مطلوب یہ ہے کسی کے رائے کو کسی کے تجربے کو ہمارے کام میں کوئی دفع نہیں ہے تمہیں ریکھیں گے کہ یہ بات اوپر سے ہے یا نہیں یہ بات اوپر سے ہے جب مستورات میں قرآن کے حلقے کی بات آئی سوہ لوگوں نے کہا یہ نیا کام ہے ہم نے کہا نیا کام نہیں ہے بلکہ ہم قرآن کام سے بے خبر ہیں قرآن کام سے یہ کام آپ کو نیا سے لگ رہا ہے کام سے بے خبر ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ علیتیں نہیں سوچنی چاہیں اگر علیتیں سوچوگے تو سنتیں چھوڑ دوگے کیونکہ علیتوں میں سنتوں میں سزاد ہوتا ہے کبھی بھی آپ دیکھ لیں استدہ سے کہہ رہا ہوں استدہ سے علیتوں کا سنتوں کا کبھی جوڑ نہیں ہوا جلت اور لوگ سنت سے پہلے علیت پیش کر جاتے ہیں کہ علیت اور سنت کا جوڑ اس طرح نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر سے ایک آدمین آ کر یہ کہاں کہ حجرِ اسرد کے بہت سے کے بارے میں آپ جا کہتے ہیں فرمایا سنت ہے اس نے کہاں کہ اگر بھیر زیادہ ہو نہ کر سکیں تو کیا ہے یہ علیت ہے تو اس نے فرمایا کہ اگر مگر کو یمن پھیک دے میں نے ہی عبداللہ بنو کی سوا اس قول سے نکالا ہے یہ کہہ علیت اور سنت میں ٹھیک بات ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں اندھا مجھے یہ ہکایت دے یہ میں نسوس کرتا ہوں کہ کتنے مشورے کتنے رائے سنت سے خلاف آتی ہیں اگر اس کام میں اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہو تو اس کے لئے تو اتباہ سنت ہی شرط ہے رواز بڑتوں نکرت آئے گی جو چاہے ہو جائے جو چاہوں گا تو اسے میں نے ارد کیا تھا کہ بھئی ایک تہمائی مشورے میں ہمارے ایک مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ بھئی اس تین مہینے میں اور کیا سوچا گیا اور کیا گیا کیا کرنا ہے اس لئے کہ مدعومت تو کوئی ترقی کی چیز نہیں ہے مدعومت تو کوئی ترقی کی چیز نہیں ہے مدعومت تو میں کہتا ہوں کہ نہ استقامت ہے نہ ترقی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مدعومت کا کوئی تعلق کنات سے تقدم سے نہیں ہے تقدم سے نہیں ہے بلکہ مدعومت کوئی تعلق کنات سے یا بھئی جو ہو رہا ہے کافی ہے سیکھ ہو رہا ہے کافی ہے پھر بھی یہ بھی نہیں ساری ہے یہ میں کسے کہہ رہا ہوں مدعومت کہ جو ہو رہا ہے بسوانے حالقے قنات یہ قنات تو دین کی سطح کو گرانے کا سبب ہے اس لئے قنات کا دو چیزے سے تعلق نہیں ہے کبھی بھی نہ دین سے نہ دعوت سے اس سے قنات کا تعلق نہیں ہے قنات کا تعلق تو کبھی نہیں دنیا سے ہے قنیہ نے بھی بھارا زخم نہیں ہے کسے یہ تعلق قنات کا دنیا سے دین اور دعوت سے نہیں یہ ہے یہ لوگ قنات کر دیتے ہیں کہ جو ہو گیا کافی ہے تو میں نے آج کیا کہ میرا ذرہ ساتھ آئے گا کہ ہر سیمای مشہرے میں جو عملہ آئے اس کو بتایا جائے ایک منجلی سیسی ہو کے جس میں بتایا جائے کہ بھیکن ذریعان میں یہ تو چاہیا ہے اس لئے کہ بہت چیزیں ہیں جو ابھی عمل میں لانی ہیں کیونکہ جب کام کو پیچھے لے جانا ہے صحابہ کے زمانے کی طرف تو وہ تمام چیزیں لانی پڑیں گی جو شوٹ گئیں ہیں وہ جنہیں امت بلا تکیئے ہیں اس چیزیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت چیزیں ہیں بہت زیادہ ہیں کہ ہمیں تو اس کا معلوم نہیں ہے ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے اللہ کا بہت فضل ہے کہ کسی حد تک بات پہنچ رہی ہے یعنی بہت دنیا دی آمال بہت ہی یعنی بالکل ظاہری آمال معروف ان سے بھی ممالک کے پرانے اور مشورہ وارے واقع نہیں ہم تو ملیشہ کے سبر میں نہیں دیکھا صادیوں سے مذاکرے کرائے ہمیں تو کچھ آتا ہے نہیں صادیوں سے کہا بھئی کم کرو کچھ کرو ہی نہیں سمجھاو تو عرب میرے سامنے آنکھوں سے رو رہے تھے عرب کہہ رہے تھے خدا کی قسم ہمیں آج سے خبر نہیں تھی کہ یہ کام ہے اور ہم اپنے آپ کو پرانا کہتے ہیں میرے سامنے آرہ بیٹھ چلنگہ آج ہدایات سنی ہیں ہمیں تو ہم قرآنیں کہلاتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہمیں آج تک ان امور کی خبر نہیں سے رہتے ہیں موٹی موٹی جیزیں بخطواری تعلیم سے مطاللق گھر کے پاس آماز سے مطاللق وجہ اس کی یہ ہے کہ جن امور پر عملہ باقضابر نہیں ہوگا وہ امور زائے ہو جائیں گے امور زائے ہو جائیں گے اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر جانے لی جماعتوں کو نظام الدین میں کسی برکت کے لئے بلائے جاتا ہے میں وہاں سے پہنچ جاؤں ہوں میں وہاں سے چلا جاؤں ہوں میں وہاں سے آرہ وہاں سے چلا جاؤں ہوں میرا فلا کام ہے میں وہاں سے بجائے نظام الدین آنے کے بمبئی سے فلا ہی تھے وہی سے نکل جاؤں کیونکہ جو انہیں جو انہیں معلوم ہیں اس پر انہیں اعتماد ہے اور وہی تک انہیں اپنی شکر اور علم کام کے اعتباس سے انہیں تک محدود ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس لئے میرا دل یہ تک ہے اور آپ سب کا دل اس بات کو چاہے مجھے امید ہے یہ باہر جانے والی جماعتیں اور تقاضہ بڑھ جانے والی جماعتیں تین دن کم سے کم یا ہفتہ یہاں کے شعبوں میں رہ کر ساری باتوں کو اچھی طرح سنیں اور سمجھیں اور اسی طرح لے جا کر وہاں نقل کریں جہاں ورنہا ہر آدمی کو اپنے اپنی معلومات پر اعتماد ہوتا ہے اپنی معلومات پر اعتماد ہوتا ہے اور وہ چیزے رہے جاتی ہیں ہمیں جا کے دیکھنا ملکوں میں ملکوں سے جو اختلاص ہوا ملیشیا میں تو ہمیں معلوم ہوا کہ نظام الدین ایک وادی میں ہیں یہ ایک وادی میں ہیں بہت میں تو بلکل میں کہہ رہا ہوں بہت معمولی چیزوں میں میں نے دیکھا تو وہاں سے نیت کر کے آئے گا کیونکہ مشرع آئے گا تو میں یہ کہوں گا کہ خلا ساتھی بہت وقت لگایا ہوا ہے خلا ساتھی بہت قربانی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن آیا وہ کام کے سارے وزور سے باخبر بھی ہے آپ اس کو نظام الدین کا ترجمان بنا کر ملک میں ملک رہے ہیں ہاں میں تو دیکھتا ہوں نا صبح کو جماعت ہے شام میں چلے گئے یہ کچھ یہاں کچھ سے مصابق کر کے جانا ہے یا یہاں ایک مرتبہ آکے جانا ہے کوئی سنانے کی چیزے جو جماعت کی ملک میں جائے وہ یہاں کے سارے شعبوں میں اپنا خود وقت گزارے اور ساری باتوں کو دھیانتے سنیں کیونکہ یہاں مصورات کا مصورت سے متعلق نہیں ہے ساری عمت سے متعلق ہے تو جہاں آپ کی جماعت جائے گی وہاں بھی مصورت کے کام کو لوگ پوچھنا چاہیں گے امت کی اکثریت ہے عورتیں امت کی اکثریت ہے تو ہم نے آج کیا کہ یہ ایک فکر کی بات ہے بہت سیجے سامنے آئیں سال والے ماشاءاللہ اللہ اکبر میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی سجدے سے سرحی نہ اٹھائے شکرانے میں کہ پہلے ایک جماعت کو وہ بھی نہیں ملتا تھا اب ہم جا علماء کی جماعتیں ملکوں میں جا رہی ہیں دوسرے سال کی نہیں جا رہی ہیں جن علماء میں یہ تعاصل پیدا ہو گیا تھا کہ بھئی یہ علم کا علماء کا کام نہیں ہوتا اب ہم نے افتا کام ہے جن علماء سے ہماری جماعتیں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ملکوں میں انہوں نے یہ یہ مبارک بات دی ہے بھی جو آئیے میرے بات کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ مستند اور جو ہے ذی علم ذی سعداد علماء آپ کی جماعت میں پھیل رہے ہیں یہ مجھے انہوں نے خط میں مبارک بات دی بھی آئیے ہیں مصر پہ مبارک بات کو کہنے لگے ہیں ہم تو مدتوں سے سوچتے تھے کہ یہ عوام کی جماعت کیا دے گی تو اس سے متعلق سن چیزیں اپنے مشرمیں گوھر کی گئی تھی کوئی جو زیادت ہیں کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ ساتھی سمجھتے ہیں کہ یوں ہیں حالکہ وہ یوں ہیں تو ایس جو کی اصلاح بھی وانا ضروری ہے خیال آئیت ہے کہ اس وقت یہ چیزیں آپ ازار کے سامنے آ جائیں کیا ہے کام اثرات کا بڑھ رہا ہے اور بڑھنے چاہیے کام بڑھ رہا ہے بڑھنے چاہیے میرے بات یاد کرتے ہو سکتے ہیں قیدے جو لگا جاتی ہیں قیدے جو لگا جاتی ہیں وہ شریعت کی تنفیض کے لیے اور شریعت کی صفاظت کے لیے لگا جاتی ہے قید ہے قید اس لیے اگر قید نہیں ہوں گی تو پھر کوئی بھی کام خلاف شریعت ہوگی ہے لیکن اگر کوئی کوئی ایسی قید لگائی جائے جس سے شریعت کی انکار نہیں ہوتا تو ایسی قیودات کام کو پھیکہ کر دیتی ہیں محلیہ صاحب کا ملکو نقل کرنا کام کو کیا کر دیں گی ٹھیکہ کر دیں گی وہاں لیے ملکو دیں گی خط ہے جو یہ قیدے مطلقہ ورنہ کام ٹھیکہ پڑ جائے گی کیونکہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں آواری سپیش آتے ہیں اس میں آواری پیش آتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یہ اصول ہے یہ یہ نہیں ہوگا حالانکہ ایک آرزہ ہے کیا کرے کہ جب معذور کے لیے نماز میں منجائش ہے عبادت ہے یہ تو پھر دعوت میں معذور کے لیے منجائش کھو نہ دی جائے یہ سب ہوت چیزیں ہیں کہ اصول ہوتے ہیں کہ پھر یہ اصول ہیں لیکن کوئی عذر آ گیا تو یہ کہیں کہ اس عذر میں اس اصول کی کیا کیسیت ہوگی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں پڑنا لوگ کانگ پڑ دے ہم نے کہا مکہ مکرمہ میں کہ ہمیں ہر دھر میں عورتوں کے جماعت داخل کریں کہ لگے یہاں تو بہت سے گھروں کے اندر نامناسب چیزیں ہیں میں نے کہا وہ نامناسب چیزوں کو نکالنے کے لیے جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں کیلکہ ہم نے تو سننا تھا کہ جس گھر میں نامناسب چیز ہو اس کے اندر نماتنے جاؤ کہلے وہ اس کو نکالنے نگا بدر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ میں زاخر ہونے چاہتے ہیں اس میں تو سوئے لگتے ہیں پانی ریدی کوپانے بنائی ریدی مائے کے عمر یہ نہیں پتا دوزار ہم داخل ہو دینا اور تو میں نے کپڑا لیا ساری بسیروں کو پتایا بہت اللہ بسیروں سے صاف ہو گیا تمہیں نسل دے رہا ہو کہ ایسی قیودات لگائی ہوئی ہیں کہ جس سے کام خیقہ پڑا ہوگا ہے سہولت دی جائے گی لیکن کوئی سہولت خلاف شریعت نہیں دی جائے گی فرانس سے ایک جوڑا جو وہاں کا بہت مالدار اور وہاں کے ناشنے مالی لڑکی سی وہ بہت مشہور اُس نے کہا مجھے جماعت میں نہیں کرنا ہے لیکن میں پردہ نہیں کرتا میں کہا بھئی نکل تو جائے پردہ بھی کر لے گی یہ سب کی سب کی رائے میں اکیلا پڑ گیا اناڑی آدمی اور سب کی آجی صاحب بھی مفتی صاحب بھی میں نے کہا جا مفتی صاحب میں نے کام ساتھ ہے اب کام اس دور آ گیا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی لوگ کہیں گے تبلیغ میں بغیر برقے کے عورت کر رہی اب کام اس سطح پر آ گیا ہے کہ اب کام مطاہم ہوگا اب کام میں نے کہا میں نے کہا جی میری درخواست ہوئی ہے کہ اس کا نہ نکلنا اس کا بہا نقصان نہیں ہے جت کا اس نہ نکل کر یہ ثابت کرنا کہ تبلیغ میں بغیر برقے کے جا سکتے ہیں اس روپنے کی وجہ سے پردے کی اہمیت پیدا ہوئی ہے اجازت سے نہیں ہو سکتے ہیں اجازت سے نہیں ہو سکتے ہیں خی کرمہ کے اسلام کا سبب جو بنا ہے وہ امہ حکیم کے صحبت کے انگار سے بنا ہے تو انہوں کا جواب یہ تھا کہ پھر تو یہ اسلام تو ہوتی ہو جاؤ مذہب ہے کہ میں مسلمان ہوئے بغیر اندوی سے نہیں ملتا ہوں وہ کہتے ہیں بس اس کے جملے نے میرے دل میں اسلام کی موقع پہ رہا تھا یہ دیتا ہے تو میں نے اس لئے ارد کیا ہے کہ جہاں شریعت معاملہ آ جائے گا وہاں کوئی سہولت نہیں وہاں کوئی مداہنت نہیں وہاں کوئی بھمزوری نہیں بس کی بات ہے چنانچہ وہ عورت جب تو پتہ چلا کہ یہ ایک فیصلہ ہوا ہے تو اس نے کہا نہیں نکلنا چاہیے ہم یہ پردے کے ساتھ نہیں ہاں اب کیونکہ مسورات کا خروج بڑھ ہی گیا ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مسورات کے خروج کی خروج کا مقصد سامنے آیا ہے مسورات کے خروج کا مقصد سامنے آیا ہے کہ ہر گھر کے ماحور کو تبدیل کرنا یہ مسورات کے علاقہ راستے میں نکلنے کا اس بنیادی مقصد ہے تو نکلنے کا تقاضی زیادہ ہے ظاہر بات ہے ہونے بھی تیجئے ہیں تو مسئلہ پیش آیا کہ کماری لگتی ہے اپنی والدہ کے ساتھ سے روزہ تو لگاتی ہے تقاضی یہ تھا کہ عشرہ بھی لگا رہے دو بجا دے ایک تو اس کو اپنی شادی سے پہلے کیونکہ چلے کے لئے شادی شاد ہے پہلا شاد جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ عشرے کے لئے مسورات نکلتی نہیں ہیں اپنی جوان لڑکیوں کو چھوڑ کر تو اسے امید ہیں انشاءاللہ کی ذات سے کہ ان کو بھی ترگیت کا محفل ملے گا اور مہوں کو بھی عشرے کے لئے نکلنے کا محفل ملے گا تو یہ بات عرزہ دانس فرمہ لیے انشاءاللہ سارے عالم کے اعتباد سے بات ہو رہی ہے خوانی لڑکی والدہ کے ساتھ یہ والدہ اس کی شرط ہے میں تو کہا تھا مشرق نہیں میں نے کہا کہ جبتہ ہے کہ اپنے میاں کے حوالے نہ ہو جائے اس کی ماں ہی اس کی محرم ہے مجھے خالق چاہتی کو کسی کو یاد دبانی ہے شریعت تو کہتی ہے جائز میں کہتا ہوں کہ شریعت سے بڑھ کر حفاظت کا مطلع ہے خوانی لڑکی تو بھی حفاظت ماں کرتی ہے کوئی جیسے یہ اجازت ہے کہ خوانی لڑکی والدہ کے ساتھ تیروزہ اور عشرہ بھی ملا سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بے شک ہمارا یہ حدف اور ہمارا یہ انشانہ ہے کہ ہر گھر میں عورتوں کی جماعت تاخل ہوئے دو دین ایک دین جیسا موبا لیکن جماعت کا قیام وہ وہاں کے مکانات وہاں کے حالات کے اعتبار سے مسجد میں تے کیا جائے برنہ بعض ساتھیوں نے یہ تے کر لیا کہ نہیں ہمیں تلہ اسے مسجد میں گذارنا ہے مردوں کی جماعت تو ٹھیک ہے کہ بھئی اس مسجد کے اثراف میں اتنا مکانات سے اتنی آبادی ہے اتنی محنت کرنی ہے یہاں تقاضی ہے دو دین تین دن مسجد میں تھیلی جماعت آگے پڑھ گئی وہاں کام بسولیات کی نہیں ہوپر اخباتی اور مقام کام کی نہیں جمباردہ اور وہاں سے جماعتیں بھی نہیں کرتی جماعت آگے پڑھ جاتی لیکن مستورات کی جماعت کا قیام محلہ اور مساجد میں حسب تقاضہ ہو حسب تقاضہ کا مطلب یہ ہے تو بھئی ابھی یہاں دل جائے ہیں ابھی یہاں جماعت کا قیام کر لیں دو دو دین گھر میں قیام کر لیں ہم انشاءاللہ جھر بڑھائیں گے اور اپنی مسیح کی جماعت کو درغیب دیں گے مزید گھر لوگ پیش کریں جماعت کی قیام کے لئے اگلی جماعت آئے کے زیادہ قیام کر لیں گے موسیقی موسیقی ہفتاری تعلیم کیونکہ معمول یہ تھا کہ ایک ہی وقت ایک ہی دن میں ہو ہر جگہ اس میں کچھ دشوانی پیش آئی پرانی مصورات کم ہیں تقاضے بھی ہیں دھر وے تقاضے بھی ہیں یہ ہفتاری تعلیم مثلاً بودھ کے دن کے ہو گئی اب پورے جتنے بھی حلقے میں ہفتاری تعلیم ہیں یہ ساری ہفتاری تعلیم ہیں بودھ کے ہی دن ہوں اور اس کی وجہ ہی مجھے معلوم ہے کہ یہ کیوں کیا گیا تھا میں اتابعوں کیا بتاؤں برانی باتیں عورتوں کی اکتماع شروع ہو گئے تھے آدمان فلا آپ کا بیانے فلا آپ کا بیانے وہ بہت پرانی بہت ہی پرانی ان کا بیان سننے جاتے ہیں ان کا بیان سننے جاتے ہیں ہفتاری تعلیم بیلی کی ہوتی ہے ایک بیلی کی ہے چند قدم اس گھر سے اس گھر میں پہنچ جائے مستورات وہ ایک ہفتاری تعلیمیں دس پندرہ گھر ہوگی یہ ایک ہفتاری تعلیم نہ اس میں گاڑی کے سفر کی ضرورت ہے اگر یہ معمول رہے تو پھر تو ایک دن میں بھی ہونا کو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں ساری تعلیمیں ہو اپنے اپنے محلے کی اپنے اپنے محلے کی اپنے اپنی گھڑی کی دس پندرہ بیل گھروں کی ایک تعلیم ہے ہفتاری تعلیم تو ہفتاری تعلیم دو علاق علاق دن میں بھی ہو سکتی ہے علاق دن میں بھی ہو سکتی ہے جن مستعجید میں ہفتاری تعلیم کے ایک سے زیادہ علاقات ہیں لیکن شک یہ ہے کہ مسیح کی جماعت سے تو مشرع ہوگا مسیح کی جماعت سے کرے گی ہفتاری تعلیم کو مرک سب جانتے ہیں ہفتاری تعلیم کو مرک مسیح جماعت سے کرے گی تو اے خاتون کے عمور ایک ہی حلقے میں تے فرمائی جائے یہ بھی کیا ہو جی ایک آپ ابھی ہو گئی ان سے کہہ بس تم قربانی دو ہاں چھے حلقے ہیں صبح کو جاؤ شام کو وہاں جاؤ آج وہاں جاؤ کل وہاں جاؤ ماں مسیح رات ایک جماعت اگر پانچ جوڑے ہیں اگر پانچ جوڑے ہیں یہ کہا جاتے تھے کہ وہ اپنے ساتھ ایک عورت کو مندی لے سکتے تھے تو دو جوڑے اپنے ساتھ دو مسیح رات کو لے جا سکتے ہیں صرف دو جوڑے دو جوڑے اپنے ساتھ دو مسیح رات کو لے جا سکتے ہیں یہ نہیں کہ ایک ایک آج اندے ساتھ دو عورتوں کو لے جائے ہیں دو جوڑے اپنے ساتھ ایک اضافی عورت کو ساتھ لے جا سکتے ہیں پانچ بر ساتھ سنجھ رہے نا اب تک ایک عورت کے لیانی کی جازت ہے لیکن اب چیز جازت جو کی ہے اگر پانچ کی پراتی ہم آتے ہیں تو پانچ بر ساتھ اور یہ گنجائش کی بھی ذہن میں رہے یہ گنجائش تیروزہ اور عشرے کی جماعتوں کے لیے کلے میں کلے میں تو جیس بن جائے گا عورتوں کا دین دین کیونکہ جواد کے باہر جاتی ہیں یسور جاتی ہیں وہاں کے مقامی جوڑے بھی جوڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کی گنجائش جاتے ہیں یہ اجازت ست زیاد رکھیں گے اس کا پچھ کر کے جاؤ گے سیروزہ اور عشرے کے لیے ہی جانے گے ایک بات یہ ہے کہ عورت تو عورت ہے اس کا جسم بھی عورت ہے اس کا آواز بھی عورت ہے تو جتنی خیلدات لگائی گئی ہیں واقع شروع سے وہ سب اسی لیے تاکہ دعوت کے اس کام کا کوئی ایک جد بھی شریعت اور سنت کے خلاف نہ ہو اس سے وہ تاکیز پکی گئی ہے کہ عورتیں عورتوں کے جلسے نہ کریں نہ عورت جماعت کریں نہ عورت اجتماع کریں عورت عورت ہے اس کے آواز بھی عورت ہے اس کے جسم بھی عورت ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ بلکل صرف کسی پیوڑی پر یا پسڑی پر بیٹھ کر سالن کر آ رہے کسی کے سامان نہ کریں کسی کے سامان نہ کریں یہ اصول ہے پرانا اصول ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی معذور عورت ہے کمر کی تکلی سے ہے یا بیٹھ نہیں سکتی ہے وہ اگر نہیں جو بیٹھتی ہے تو نظر نہیں نہیں آتی وہ یہ تعلیم گھنکرا رہی ہے تو ایسی اگر کوئی معذور عورت ہے تو مشورے سے اس کو کسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے اگر عورت معذور جب شریعت اس کو نماظ کی حضرت لے رہی ہے اللہ کے سامنے اور پھر مخصوط کے سامنے کسی تعلیمی کیا رہی ہے ہفتواری تعلیم کے قواعد ہفتواری تعلیم کہاں شروع کی جاتے ہیں کیا شرائط ہیں کیا قواعد ہیں دو مصورات اشنا لگائی ہیں دو مصورات اشنا لگائی ہیں اور تین مصورات تحروجہ لگائی ہیں یہ تعلیم کے لئے باقی یہ انہی کے لئے ہیں جنہیں کتاب پڑھنے آتی ہوں جنہیں پڑھنے نہیں آتا ان کے دو چاہے دو مہنے لگائے ہوئے ہوں آپ یہ نہ سمجھئے کہ جب تیروز آواز لیکھ پڑھ سکتی ہے اچھا باری پڑھ سکتی تو دو مہنے والی کوئی پڑھ سکتی بشت دے کے اسے تعلیم کرانی آتی ہے اسے تعلیم کرانی آتی ہے اس کے لئے یہ شرط ہے دو مصورات اشنا لگائی ہیں تین مصورات تیروزہ لگائی ہیں تین مصورات کابلا سکتی ہاں ہاں ٹھیک ہے نہیں نہیں میرا مقصد یہ ہے کم سے کم جس کا کی مرتبہ تین تین سے روزہ لگا ہی مصورات ہوں اور دن سا شرہ لگا ہی تعلیم کرانے کے لئے یہ شرح ہم سے کبھی تعلیم لگا ہوں ایک ایک مہلے میں جہاں فائد تعلیم شروع کرنا جاتے ہیں وہاں کم سے کم تین عورتیں سا روزہ لگا ہی ہی ہوں اور دو عورتیں عشرہ لگا ہی ہی وہاں ہوں باقی پردے والا مکان مسجدار جماعت کا اطلاع مضبوط ہونا کہ وہ مصورات کے پورے نظام کو اپنا قابل میں رکھ سکیں اور شروع کرنے کے لئے شہر کا مشہرے سے سکتے ہیں باقی پردے والا مکانی سبحانه سبحانه